حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آگئے رات کے وقت میں جب وہ آئے تو حضور نے پوچھا کھانا کھانا ہے دھوڑے کا کھانا ہے جھوٹ اور بھوک کو جمع کرنا منع ہے کہا جی کھانا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواج متحرات کی گھروں میں پتا کرو کچھ ہے حضرت عمی سلمہ کے گھر میں پتا کیا تو کہا یا رسول اللہ چار دن سے روٹی نہیں پکی حضرت زینب سے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور کئی دن سے چولہ ہی نہیں جنا ہے حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت محمون ناظروں کے سودا تمام گھروں سے بظاہر یہ دو جہاں کے شاہر ہیں پر بعض کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں ہر چیز عیب اور فقر اختیاری ہے کوئی شہر نہ ملی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان کیا فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو روٹی کھلائے ان لفظوں کا حصر کوئی حصر والا ہی سمجھ سکتا ہے فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو کھانا ملائے تو ایک سیابی لے گئے ہیں اٹھے وہ سیابی جو سیابا میں غریب تھے ایک انساری جو غریب آدمی تھے اگرچہ میرے معبوب کے غلامہ میں جو بڑے امیر تھے وہ بھی خرچ کرنے میں بڑے آگئے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ ہوتا حضرت عبد الرحمان ابن عوف حضرت ابو بکر سے کی رضی اللہ لیکن یہ غریب آدمی کہا حضرت میں لے جاؤں گا میں لے کے جاؤں گا اور یہ بخاری مسلم ہے حضرت نے فرمایا لے جاؤ وہ اب سیابی گھر لے گئے اور بی بی سے مشورہ کیا بات پہ غور کرنا ہر چیز کی دھوک دیکھی جا سکتی ہے بچوں کی نہیں دیکھی جا سکتی اور ساری حضرت کے میمان کو گھر لے گئے جا کے بی بی سے مشورہ کیا کبھر ایمان اس گھر میں کچھ ہے اس نے کہا تھوڑا سا بچوں کے لیے کھانا رکھا ہے بچوں کے لیے بچے تو بزدل کر دیتے ہیں بچے تو آدمی کو بزدل کر دیتے ہیں بچے تو مار دیتے ہیں قلیجہ پھٹ جاتا ہے بچہ پھوکا ہو نیند نہیں آتی اب سیابی اپنی بی بی سے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں بچوں کو بھیلا کے سلا دے اور رسول اللہ کے لیے نہیں رسول اللہ کے میمان کے لیے بھئی نبی پھاک کے لیے نہیں حضور کے تجھ سے داردار سے ساکھ اور ساکھ سے ہے مجھ کو نسبت میری کردن میں بھی ہے دور کا پچکا تیرا تجھ سے داردار سے ساکھ ساکھ سے ہے مجھ کو نسبت لمبی بات ہے اب بچوں کو سلا دو بی بی نے بچوں کو سلا دیا تو میاں بی بی کا مشورہ ہوا کہ میمان کے ساتھ بیٹھ کر روٹی کھانا بھی سردتا ہے اب میمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی ہے تو کھانا ہے ایک تو آدمی کا اب خامد اپنی بیوی کو تیار کرتا ہے کہ میں بھی کھانے میں بیٹھ جاؤں گا تو بھی بیٹھ جانا اور جب میمان کھانے میں ہاتھ ڈالے تو دوچھنا کہنا وہ ہو دیا تو صحیح کیا انہی ابھی بوجھ جائے گا اور جا کے دیا پجھا دینا ہم ہاتھیں لاتے رہیں گے میمان روٹی کھاتا رہے گا اور یار اس درد کو اس کیف کو سمجھو گرمے بچے بھی بھوکے بچوں کی ماں بھی بھوکی بچوں کا باپ بھی بھوکا رستر خان پہ روٹی لا گئی روٹیاں چون ڈالی بی بی اٹھی کہنے لگی وہ ہو چرات تو صحیح کی ہے یہ تو پوچھ جائے گا ہوسل من بی بی جس نے بچے بھوکے سولا دیئے وہ بھوکے سوئے پہ بچوں کی بھوکی امہ اٹھی اور اپنے خامد کی تابداری میں اٹھی میک اٹھی تیا تھڑو اور سجن دے وہ جن جے رکھے کون جے رہن ہے اٹھی اور اس نے نہ دیا تھی کرنے کے بہانے پجھا دیا مہمان روٹی کھاتا رہا اور رسول اللہ کے نوکر قربانی دیتے رہے